موسیقی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ہے پیچ بٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہے حضرت خدمتوں اور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کو ٹائٹل ہے ہاو ٹو اسمبل ٹو سٹیپ فلیشر سرکٹ آن بریڈ بورڈ سرکٹ ڈائگرام سرکٹ آن بریڈ بورڈ سرکٹ آن بریڈ بورڈ سی نو سو پنٹالیس ٹرانزیٹر جائے بریڈ بورڈ پر لگا دیا ہے تینوں ٹرمینل بریڈ بورڈ پر لگا کے اس کو ٹریکٹ کیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی ایک قدد اور سی نو سو پنٹالیس جائے وہ لگاتے ہیں جو کہ تھوڑے فاسلے پر ہوگا لیکن اسی لائن میں یوز کریں گے تسرا سے اس کو ٹیچ کیا ہے اس کے تینوں ٹرمینل جائے فکس کیے اب جہاں ہم اس کے جو ہے دونوں امیٹر کو ایک جمپر کے ذریعے سے آپس میں کنیکٹ کریں گے تو پہلے ٹرانزیٹر کے امیٹر جائے ایک جمپر کے ذریعے سے اب یہ دوسرے ٹرانزیٹر کے امیٹر کو جمپر کے تاکہ نیگٹیس اپلائی کامل دے دی جائے جب یہ جمپر لگا لیا اس کے بعد جو ہے مین نیگٹیس اپلائی کی جانب ایک جمپر لگا کر اس کو نیگٹیو لائن جو ڈیسائٹ کریں گے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور اس میں تھوڑی سی اس کے جہاں کریکشن کر لیتے ہیں کہ جہاں صحیح طور پر ٹیچ نہیں ہو رہا تو یہ جہاں اس کی کریکشن جہاں یہ ہو جاتی ہے تاکہ جہاں یہ پروپرلی کنیکٹ ہو سکے یہ کنیکٹ ہو گیا اب جہاں جب یہ مکمل ہو گیا تو اب ہم اس کی بیس بائسنگ کی جانب آتے ہیں یہ پہلا ٹرانسٹر اس کی بیس پر جائے بائس کے ایک کرنسٹر جائے یہ اٹیج کیا جو کہ ایک لائن پاسٹیو کے ساتھ ہے ایک ٹرمینٹ اور دوسرا جہاں بیس کے ساتھ ہے اسی طرح سے دوسرے ٹرانسٹر کے ساتھ بھی ایک پاسٹیو اور دوسرا بیس کے ساتھ جائے یہ والا اس طرح سے یہ کنیکٹ ہو گیا بیس بائسنگ کے بعد جہاں اب ہم اس کے جہاں لوڈ کی طرح بڑھتے ہیں جو کہ ایک ابھی جو ہے وائیڈ کو کریکٹ کر لیا ہے یہ والا اب لوڈ کی طرح بڑھتے ہیں کہ ایک لیڈی جو ہے اس کو لگاتے ہیں بطور لوڈ جو کہ پہلی سٹیج کے لیے ہوگا اس کا کنیکشن اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ان لوڈ جو ہے یہ پاسٹیو کے لائن کے ساتھ اور دوسرا ایک اوپن لائن کے ساتھ ہوگا جہاں سے ایک ریسٹر جو ہے دو سو بیس اوم یا سو اوم کا ہم لگا کے اب دو سو بیس اوم کا ریسٹر لگا رہے ہیں اس کے کلیکٹر کے ساتھ یہ ایک لائن مکمل ہوگی اب بالکل اسی طرح سے ہم دوسری لائن کا بھی دوسری سائٹ کا بھی لوڈ جا ہے جو کہ ایلیڈی ہے وہ لگا جاتے ہیں اس میں بھی یہی ارینجمنٹ کریں گے کہ اس کے انوڈ کو پاسٹیو لائن کے ساتھ اس طرح سے اور کتھوڑ اس کا دوسری لائن کے ساتھ اوپن چھوڑیں گے تو یہاں سے ہم ایک اور ریسٹر پہلے کی طرح دو سو بیس اوم کا لگا کے کلیکٹر کے ساتھ جوڑیں گے اس دوسری سٹیج کے اس طرح سے ہم نے یہ ریسٹر جوڑ لیا جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کے اگر ڈریسنگ ضرور ہو تو وہ کر لیتے ہیں اب ہم بڑھیں گے اس کے فیڈ بیک کی جانب جو کہ دو کپیسٹر کے ذریعے سے ہوگی اور وہ کپیسٹر جہاں ففٹی مایکرو فیرڈ سے زیادہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دو سو بیس مایکرو فیرڈ لگا رہے ہیں پہلا کپیسٹر جہاں ہے اس طرح سے کلیکٹر ٹو بیس ایک سٹیج کے کلیکٹر دوسری کا بیس کے ساتھ ایک کپیسٹر ہم نے لگا لیا اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ ایک اور کپیسٹر لے کے وہ بھی بیس ٹو کلیکٹر جو کہ فیڈ بیک کے طور پر ہوگا وہ ہم اٹیج کر دیں گے یعنی ایک سٹیج کا کلیکٹر ہوگا ادھر پاسٹر فیلیٹ ہوگی اور بیس کے جانب جائے نیگٹر فیلیٹ ہوگی تو اس طرح سے ہمارا سرکٹ وہ کمل ہو گیا اب ہم اس کو اپریٹ کرنے کے لیے پاور سپلائی دیں گے جو کہ پانچ وڑ سے لے کر جائے نو وڑ تک ہو سکتی یہ نیگٹر سپلائی جوڑی اب جہاں یہ پاسٹر سپلائی کو جوڑیں گے جیسے جوڑا تو سرکٹ آن ہو گیا آن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک سٹیج ایکٹیویٹ ہوئی تو اس کا لیڈی روشن ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد آرسی ٹائم کانسٹنٹ کے اکارڈنگلی اس نے چار دوسری کو لٹایا اور یہ ون بے ون جائے یہ چار جو ڈسچارڈ کے پاسٹر ہوتے رہتے ہیں اور یہ سٹیجز آن اور آف ہوتی رہتی ہیں اس کے آن آف ہونے کی بنا پر ہی اس کو فلیشر کا نام دیا گیا اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک پاور سپلائی اس کے ساتھ اٹیچ رہے یعنی ایک سٹیج جو ہے اپنے آرسی ٹائم کانسٹنٹ کو تابق آن رہے گی اس وقت دوسری آف ہے پھر جو ہے اترے ہی ٹائم کے لیے دوسری سٹیج آن ہو جائے گی پہلی آف فرنڈز اس طرح سے آج کی ویڈیو اختتام بزیر ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حضرت خدمت ہوں گے ٹھینکس فار واشنگ دس ویڈیو دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ سبسکرائب احمی جوی چینل زیرو وان